عظیم صوفی شائر دانشور عدیب اور کولم نگار حضرت واصف علی واصف صاحب کے حوالے سے آج ان کے چاہنے والے ان کی سالگرہ بنا رہے ہیں آپ پندرہ جنوری انیس سو انتیس کو خوشاب میں پیدا ہوئے اور واصف علی واصف نے اپنی تدائی تعلیم گھر کے قریبی قسمے سے حاصل کی اور پھر جون انیس سو انتالیس میں گورنمنٹ ہائی سکول خوشاب سے میڈل کا امتحان پاس کیا جس کے بعد مزید تعلیم اور تربیت کے لیے اپنے نانا کے پاس جھنگ آ گئے اور جھنگ کے گورنمنٹ ہائی سکول سے انیس سو چوالیس میں میٹرک اور پھر گیجویشن کرنے کے بعد ام اے انگریزی عدب کے لیے گورنمنٹ کالیج لاہور میں آگئے دوران تعلیم اور غیر نسابی سرگلیوں میں بھی بھر چڑھ کر حصہ لیتے رہے یہی وجہ تھی کہ انیس سوٹالیس میں کالیج کے بہترین ہاکی پیئر کا اعزاز اور ایوارڈ اف تیئر سے بھی ان کو نواز آ گیا اس کے ساتھ ساتھ بات کیجئے تو ستمبر نائنٹین فیفٹی فور میں ویسٹ پاکستان پولس ٹریننگ کا اعزازی سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کیا اور یہی نہیں بلکہ آپ نے زمانہ طالب علمے میں قائد آزم محمد علی جناہ کی زیرے نگرانی امرت سر میں مسلم لیگ کے لیے بھی کام کیا اور اس کے بعد تعلیم مکمل کی اور سیول سرویسز کا بھی امتحان پاس کیا مگر سرکاری نوکری کو جوئن کرنے کی بجائے آپ نے درس و تدریس کا آغاز کر دیا ملکل اور لاہور انگلیش کالیج کے نام سے اپنا ایک ادارہ بنایا لاہور انگلیش کالیج کالیج کے ہم اگر بات کریں تو یہاں درس و تدریس کا ایک مرکز بنانے کے ساتھ ہی ہفتہ وار عدبی نشستوں میں شرکت کرنے لگے جہاں اردو اور پنجابی کے معروف شہرہ اکرام بھی شامل ہوتے تھے آپ کو تصوف سے زمانہ طالب علمی میں ہی خاصا لگاؤ تھا اور یہی وجہ تھی کہ آپ نے درس و تدریس کے ساتھ شاعری بھی لکھنا شروع کی اپنی چینے انعام کیا ہے گویا کہ کچھ لوگ ہیں جن پڑھتا اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ہی حفاظ نے انعام ہوا اب انداز ایک اور ہے کبھی پیسے دے کے باسم کام جاتا ہے کبھی پیسے دے کے فرق ہلے اللہ بھی ایک کام ہے واصف علی واصف صاحب کے لکھی ناتیہ شائری منفرد اسلوب کی حاملتی وہیں آپ کی گفتگو دلوں پر ایسا اثر کرتی تھی کہ شرکا کو محسور کر دی تھی آپ نے اسی دوران تصوک پر لیکچر دینے کے ساتھ ساتھ اخبارات میں بھی کولم لکھنے کا آغاز کیا انہی دنوں آپ نے تصوک کے موضوع پر مقالمیں لکھنا شروع کیا اور اشواق احمد حنیف رامے سے آپ کی ذہنیاں مانگی بدولت ایسی تھی کہ ہم جب بھی پڑھتے ہیں اب بھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو تصوک کی ایک نئی سنف ہمارے سامنے آتی ہے انہوں نے ویسیکلی ایک جدید تصوک مطارف کروایا اور ان کا کہنا تھا کہ تجدید سے الگ نہیں ہے وہ علم جیسے ہم تصوک کہتے ہیں اس پر ہم ان ڈیٹیل جتنی بھی بات کرے کم ہیں بہت بڑی شخصیت واسف بلی واسف صاحب کو ضرور پڑھئے آپ کی زندگی بدلے گی آپ کی زندگی بدلے گی